کیسے انیشیٹیوز لیے جائیں تاکہ تاجر بھی تعاون کریں ہمارا ٹیکس نیٹ براڈن بھی ہو اور ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے کرزے بھی لینے پڑتے ہیں اور خفت بھی اٹھانی پڑتی ہے اس سارے پروسس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جی تینکیو آدل بازین صاحب اور حسین صاحب اور ہیفنگ میون در شو بہت امپورٹنٹ ٹاپک اور ہم جو تاجر برادری ہے اور بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے اور پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا اس وقت کنسرن ہے کہ دیفنیٹلی ٹیکس کلیکشن ہماری نیڈ ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہم یہ سب جانتے ہیں نہیں چل سکتی جب تک ٹیکس کلیکشن سفیشنٹلی نہ ہو جو ہمارے ملک میں نہیں ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس میں جو ٹیکس نیٹ براڈن کرنے والی بات ہے ہمیں اسی کو فوکس کرنا ہے انفورٹنٹلی یہ نہیں ہو رہا جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی کو سکویز کیا جا رہا ہے اور انہی سے میں تو کوئرسیف ٹیکس کہوں گا کہ تحت مزید ٹیکس لیا جا رہا ہے اب جو تھرٹی ایت سپٹیمبر ڈیڈلائن تھی آپ کو پتا ہے ابھی ہماری جو گوشواروں کی اگر میں آپ کو لیٹر کا کانٹنٹ دکھاؤں جو لوگوں کو آئے تو اس میں جو ورڈنگز ہیں میں تو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ کون گائیڈ کرتا ہے اس میں لیٹرلی آلموسٹ تھریٹس ہیں کہ جی آپ اگر تیس سپٹیمبر کو نہیں جمع کرائیں گے تو آپ کی موبائل سم بھی بند کر دی جائے گی آپ تیس سپٹیمبر کو نہیں جمع کرائیں گے تو آپ کے سفر اور عمرے پہ پابندی ہو جائے گی آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے آپ جب کرنٹ ٹیکس بیئر کو آپ ایسے لیٹرز لکھتے ہیں اور جو ابھی آپ کے ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں مجھے وہ لیٹر آیا سب کو آیا جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں لوگ اس لیے بھی نہیں ہو رہا کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے ساتھ ٹیکٹکس ہیں کرنٹلی ایف بی آر کے اور جس طرح ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں ہی سکویز کیا جا رہا ہے تو وہ آوٹسائیڈ آزر ٹیکس نیٹ تو کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے ٹیکس میں جب وہ دیکھتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں جانے کے بعد یہ حال ہے تو this is because government is unable to increase the direct taxation ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں علمیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک indirect taxation country ہیں دنیا میں آپ کی taxation majority is from direct taxes ہمارے ہاں چونکہ ہم سمجھتے ہیں ہماری capacity نہیں ہے ہم اپنے اداروں کو اس حد تک evolve نہیں کر پائے کہ ہم indirect taxation بے بلیف کرتے ہیں sales tax بے بلیف کرتے ہیں تو اب ایک عام تاجر طب کا جو ایک بات کرتا ہے کہ جی میں تو اپنے بچے کی فیز پہ بھی ٹیکس دیتا ہوں میں تو جو کھانا کھاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہوں میں تو سم پہ بھی ٹیکس دیتا ہوں تو آپ کیسے کہتے ہیں میں ٹیکس نہیں دیتا to some extent اس کی بات ٹھیک ہے کیونکہ indirect taxation کافی زیادہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے